کیا ہریانہ میں دوبارہ سے لوک ڈاؤن لگنے والا ہے اپریل دو جارتیس میں جہاں کیا سکول کولیج بھی بند ہوں گے کرونا آ گیا ہے کرونا پر بہت بڑی اپ ڈیٹ آیا ہے کرونا کے معاملے سامنے مل رہے ہیں اس لئے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے تو اگر آپ پوری اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ریڈیو کو لائک اور جیدہ سے جیدہ سے ضرور کیجئے گا اور کسی پرکار کا ڈاؤٹ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجئے گا تو آپ کو پتائی ہوگا ابھی جو ہے چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں سبی راجوں میں جو ہے دوبارہ سے کرونا کے کیس پا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے کیس پا رہے ہیں ہریانہ میں بھی اس کے جو ہے کیس جو ہے چار پرسنٹ ریٹ ہو گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ دکھا دیتا ہوں ویسے تو آپ یقین نہیں کرو گے تو یہاں سے آپ پوری اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے گا اپ ڈیٹ پڑھ لیجئے گا یہاں سے آپ پڑھ لیجئے دہ انڈین ایکسپریس کا ارٹیکل ہے ہریانہ ناز کوویڈ نائنٹین پوزیٹیویٹی ریٹ ٹچ 4% منسٹر انیل ویج کارلڈ میٹنگ اوپ ہو بھی سالز یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں انیل ویج جو ہے کی سواستے منتری اریانہ کے انہوں نے میٹنگ بلائی ہے آگے پوری اپ ڈیٹ پڑھ دیئے گا یہاں سے پڑھ دیئے گا امیڈ رائزنگ کوویڈ نائنٹین کےس ان اریانہ اینڈ دہ ڈیلی پوزیٹیویٹی ریٹ ٹچ 4% آپ پوری اپ ڈیٹ پڑھ لیجئے گا میں آپ کو ہندی میں سیدھا بتا دیتا ہوں کیا کچھ کہا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ انیل ویج جو ہے ہریانہ کا سواستے منتری ہے اس نے جو ہے میٹنگ بلائی ہے منڈے کو یعنی کل میٹنگ ہونے والی ہے کرونا کے اوپر اریانہ میں جو کرونا کے کیسیز ہے اس کے اوپر یہ بھی بات کرنے والے کیا سکول کولیج بھی بند ہوگے اور لوکڈاؤن لگے گا اور نیچے اس پیرگر آپ میں آپ پڑھ دیئے گا جو سرچر دیکھو یعنی کل جو کیسیز پائی اریانہ میں وہ پانچ سا اسی کے قریب ہے اور جس میں جو گڑھ گاؤں میں سب سے زیادہ جو ہے مریض پائے تین سا اٹھانون کیس پائے ہے یعنی کہ اریانہ میں بہت زیادہ کرونا پا رہا ہے کیسیز مل رہے ہیں ہو سکتا ہی کل جو ہے بہت بہت بیٹا فیصلہ لیا جائے جو انیل ویج دوارہ پوری اپ ڈیٹ آپ یہاں سے بھی پڑھ لیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کیا سکول کولیج بند ہو سکتے ہیں یہاں چانس تو ہے اگر انیل ویج کو لگتا ہے کہ جو کیسیز بہت زیادہ مل رہے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ انیل ویج دوارہ چھوٹا سا لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے سکول کولیج کو بند کر دیا جائے باقی کل ہی اپ ڈیٹ پوری ملے گی باقی آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا